جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے خدا آپ کے ان آسووں کو قبول کرے آپ کے ان آسووں کو رومال زہرہ میں جنگہ آتا کرے بس حزیدو زحمت تمام ہو گئی سارے شہید اپنی جان کا نظرانہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر چکے اب حسین یک کو تنہا ہے عالم یہ ہے کہ حسین خیمے کے دھر پر ٹہل رہے ہیں آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ جانے حسین کیا سوچ رہے ہیں پورا مقتل خاموش ہے کوئی جملہ نہیں ملتا ہے مقتل میں کہ آخر حسین کیا سوچ رہے تھے لیکن ایسے موقعوں پر مرسیہ کی بیعد بڑا مدد دیتی ہیں میرنیز فرماتے ہیں کہ حسین خیمے کے دھر پر ٹہل رہے ہیں اور عجب نہیں کہ حسین سوچ رہے ہو عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کسی کے گھر میں ایک سانبہ ہوتا ہے پورے شہر والے سمٹ آتے ہیں اے بھائی ہم تو ہرے غم میں شریک ہیں ایک ہتر لاشے اٹھا چکے حسین نہ کسی نے اکبر کا پرسا دیا نہ کسی نے قاسم کا پرسا دیا نہ کسی نے انہوں محمد کا پرسا دیا کسی کا پرسا نہیں دیا اب حسین ہے جو یکہ و تنہا ہے خیمے میں آتے ہیں آنے کے بعد ایک ایک بیوی سے رخصت ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں اے زینب و ام کلسوم اے ام لیلہ و رباب اے ام فرواہ و رقیہ اے سکینہ تم سب پر حسین کا سلام اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ماں کی کنیس فضاہ تمہیں بھی حسین کا سلام ہو تمہیں بھی حسین کا سلام ہو اور روایت کے فقریں یہ ہیں کہ ساری بیویاں حسین کو گھیر لیتی ہیں اور عزیزو ان تمام بیویوں میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف جناب زینب اور ام کلسوم ہی امام حسین کی دو بہنیں ہیں مقاتل میں امام حسین کی سات بہنیں لکھی ہیں اور جس میں ایسی بعض بہنیں ہیں کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جنہیں حسین نے اپنی آغوش میں پالا ہے وہ تمام بہنیں اپنے بھائی کو گھیر لیتی ہیں کوئی دامن پکڑے ہیں کوئی شانہ پکڑے ہوئے ہیں کوئی اپنے بھائی کے پشت پر ہاتھ رکھے ہیں بھائی مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو حسین ایک ایک بہن سے رفصت ہوتے ہیں ایک ایک بیوی سے رفصت ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب حسین راہوار کے قریب آ جاتے ہیں بس عزیدو بہت جلدی جلدی بس دو جملے اور زحمت تمام ہو رہی ہے آپ کی راہوار کے قریب آ گئے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اب وہ موقع نہیں ہے کہ جب ابباس رکاف تھامتے تھے جب علی اکبر لجان پکڑتے تھے اور اس کے بعد یہ سب مل کر حسین کو سوار کرتے تھے اب حسین یکہ و تنہا ہے عجب نہیں کہ وہی منظر حسین کو یاد آ رہا ہو نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ ابباسے نہ لچکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے حسین کا کوئی آورو انسان نہیں ہے یہ منظر خیمے سے زینب دیکھ رہی تھی بس ایک بار بھائی کے قریب آتی ہیں آنے کے بعد ایک بہت سے بازو پکڑا ایک ہاتھ سے رکاف کو ہاتھ سہارا دیا اے بھائیہ آپ سوار ہوئیے میں نے سارے منظر ختم کر دیئے حسین کو زینب نے سوار کر دیا حسین میدان میں آ گئے میدان میں آنے کے بعد وہ جہاد شروع کیا کہ علمانو الحفیظ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ابباس کا غم حسین کے سینے پر ہے علی اکبر کا غم حسین کے سینے پر ہے اور نہ محمد کا غم حسین کے سینے کے اوپر ہے قاسم کا غم حسین کے سینے پر ہے اور بھائیوں کا غم حسین کے سینے پر ہے یہ کیا جہاد کریں گے لیکن وہ تمہارکتل آرہ جہاد کہ علمانو حلفیظ کی صدایں بلند ہیں کوفے کے دارالحمارہ سے فوجے ٹکرا رہی ہیں ایک ایک شہید کا نام لے رہے ہیں تم نے میرے اکبر کو مارا ہے یہ حملہ علی اکبر کی طرف سے تم نے میرے عباس کو مارا ہے یہ حملہ عباس کی طرف سے ہے بھاگ رہی ہے فوجے اور حسین ہے کہ جو پیچھا کر کے مار رہے ہیں ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ حسین کک ندائے غیبی آتی ہے حسین چلتے چلتے رک جاتے ہیں فوج کی الگار ہوتی ہے تیرو تلوار چلنے لگتے ہیں وہ موقع بھی آتا ہے کہ وہ حسین گھوڑے پر نہیں زملتے حسین زین سے زمین پر آتے ہیں اب آنے کے بعد حسین آ تو گئے لیکن ان کو محسوس یہ ہوا کہ حسین کا سر زمین پر نہیں ہے کسی کے زانو پر ہے حسین نے اپنی ہرکی سی گردن گھومائی تو کیا دیکھا وہ ماں موجود ہے جس نے حسین کو چکی پیس پیس کے پالا ہے حسین نے جب ماں کا وجود محسوس کی آواز دی ارے قافلہ لٹ گیا اما میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا اور رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اور اب خبر آپ نے لی جبکہ براغھر نہ رہا اور ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسا گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے حسین نے یہ جملے کہے کہ ادھر سے شمر کا خنجر وڑھا زمین کرولا لرزنے لگی حسین کا حسین کا گلا کٹ گیا فاطمہ کی آغوش میں ایک آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ زوبحل حسین و بکربلا فاطمہ نے سرو سینہ پیٹا اے میری گود کے پالے اے میرے لادلے بیٹے میں نے بڑی محنتوں سے تجھے پالا ہے میں نے چکیاں چلائیں ہیں میں نے تیرے لباس کو سلا ہے اے میرے بچے میں نے بڑی محبتوں سے تجھے پروان چڑھایا ہے اے میرے لال جب تُو رات کو سونے لگتا تھا تو میں پانی کا ظرف لا کے قریب رکھ لیتی تھی کہیں میرے لادلے کو رات میں پیاس نہ لگ جائے میں پانی کے ظرف کو لا کے قریب رکھتی تھی اے میرے حسیر تجھے بھوکا پیاسا مارا گیا اے فاطمہ کے لال اے فاطمہ کے دل بھر اے فاطمہ کی گود کے پالے اے میرے لال تجھے میری آغوش میں زبا کر دیا گیا اے میرے بیٹے میرے بابا کا میرے بابا کے احترام بھی نہیں رہا میرے بابا میرے بابا کی امت نے میرے لال حسین کو بھوکا پیاسا زبا کر دیا گیا جزاکم اللہ خیر الجزا حسین زبا کر دیے گئے حسین شہید کر دیے گئے آسمان پر سرخ شفق نمودار ہو گئی زمینِ کربلہ لرزنے لگی بھائی کا یہ منظر نہ دکھا ہے حسین کا سر صرف جدا نہیں کیا گیا بلکہ حسین کے سر کنوں کے نیزہ پہ بلند کیا گیا جنابِ زینب نے سیدے سجاد کا شانہ ہلایا اے میرے لال کیا غش میں پڑے ہو ذرا آنکھیں تو کھولو دیکھو سیاہ آنڈھی آ رہی ہیں زمینِ کربلہ کام پر رہی ہے ادھر سیدے سجاد نے خیمے کا فردہ اٹھایا کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے بلکہ نیزہ پہ بلند ہے آواز دی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ عزیزو اب تک کربلہ میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں میدان میں ان سب کی شہادت کی خبر خود حسین میں پہنچائی ہے حسین نے ان کا لاشا اٹھایا ہے ابباس کا لاشا اگر نہیں اٹھا سکے تو پھر ابباس کا عالم لے کر حسین آئے ہیں اب کون ہے جو حسین کی شہادت خیمے تک پہنچائے اب کون ہے جو حسین کی خبر شہادت خیمے تک لائے ہاں ہاں ایک وفادار راہوار ہے جو حسین کے لاش کے گرد کعوہ کاٹ رہا تھا اس لیے کہ کوئی آقا کے لاشے پطیر نہ برسانے پائے یہ وہی ذلجناح ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے آپ آمادہ ہے وہ ذلجناح پر آمد ہونے کے لیے جا رہا ہے ذلجناح حسین ہے جو اب خیمے کے جانب باگے بڑھ رہا ہے۔ یہ حسین کی شہادت کی خبر خیمے تک پہنچانے کے لیے آمادہ ہے حسین کا ذلجنہ خیمے کے جانب جا رہا ہے حسین کی شہادت کی خبر پہنچانے کے لیے جیسے ہی حسین کا ذلجنہ خیمے کے جانب آیا ہے حسین کے خیمے سے بی بیاں بے ساختہ باہر برام آئیں کیا دیکھا کہ ذلجنہ باغیں کٹی ہوئی ہیں حسین کا ذلجنہ خون میں نہایا ہوا ہے پیشانی کے اوپر حسین کا تازہ خون لگا ہوا ہے جیسے ہی ذلجنہ خیمے کے قریب آیا بس ایک مرتبہ جناب سکینہ بے ساختہ آگے بڑھتی ہیں بڑھنے کے بعد ذلجنہ کے گردن میں باہر ڈال دیتی ہیں اور آواز دیتی ہیں اے میرے بابا کے گھوڑے اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا شہید ہوا ہے تو کسی نے اسے پانی دیا تھا یا نہیں دیا تھا اور اس کے بعد سکینہ گھوڑے سے لپٹ گئیں اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے جزاکم اللہ خیر الجزا شہزادی آپ سب کی آمد کو قبول کریں